اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے عدالت نے توشہ خانہ کیس کو قابل سامات قرار دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت کا باعث جولائی سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل نہیں دیئے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے یہ درخواست کن بنیادوں پر خارج کی گئی ہے بات کرتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ساکی بشیر سے جی ساکی بتائیے گا جی توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس جو ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے قابل سامات قرار دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے یہ فیصلہ سنایا ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی جس میں انہوں نے یہ موقف اکتیار کیا تھا کہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس جو ہے وہ قابل سامات نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چیسر سامر فاروق نے سات روز میں سیشن کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا آج تیسرا روز تھا تین روز سے جو عمران خان کے سینئر وکیل ہیں خاجہ حارس ان کو عدالت طلب کر رہی تھی لیکن وہ پیش نہیں ہوئے جس کے بعد آج عدالت نے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کو سنا جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو بریسٹر گوھر ہیں ان کو عدالت نے کہا کہ آپ اگر دلائل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا کہ آپ نے پہلے ہمیں نہیں سنا اب ہمیں پیر تک کا وقت دیں پیر کو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے دلائل دیں گے لیکن عدالت نے ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور آج کی جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی اس کو بھی عدالت میں خارج کر دیا اور قابل سماعت ہونے کے خلاف جو درخواست تھی اس کو بھی عدالت میں خارج کر دیا اس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ پیر کو آئے گا اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج کریں گے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تین روز میں یہ اس کے اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے ابھی چار روز مزید باقی تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جو وقین ہے امجد پرویز ان کی جانب سے دو پوائنٹ پر آرگومنٹس کیے گئے ایک کے ایک سو بیس روز کے بعد بھی جو کرمینل کمپلینٹ ہے کسی بھی ممبر قومی اسمبلی یا سینیٹر کے خلاف دائر ہو سکتی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی موقع پر اگر کوئی کرمینل ایکٹ اگر کوئی ممبر کرے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے اور آئین اور قانون اور عدالتی فیصلے ہیں ان کے انہوں نے یہ اس کے علاوہ ایک اور اطراز جو چیئرمن پی ٹی اے کے وقلہ کی جانب سے اٹھایا گیا تھا کہ اس میں اتھارٹی نہیں دی گئی تھی جو چیف جو الیکشن کمیشنر ہیں اسلام آباد ڈسٹرک کے جنہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی تھی تو اس کا بھی انہوں نے مختلف عدالتی جو فیصلے تھے ان کا حوالہ دیا اور خاص طور پر یہ کہا کہ 21 اکتوبر 2002 جو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ دیا تھا اس کی آخری تین لائنوں میں بقاعدہ طور پر اس کی ڈائریکشن ہے کہ جو کرمنل کاروائی ہے وہ چیئرمن پی ٹی اے کے خلاف شروع کی جائے اور ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے کمپلینٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کی جائے جس کے بعد سیکٹی الیکشن کمیشن نے یہ کمپلینٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ زیر سمات ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو قابل سمات قرار دے کر اس میں کاروائی آگے بڑھائی جائے اب بارہ جولائی کے لیے بقاعدہ طور پر جو چیئرمن پی ٹی اے یہ ہیں ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ شروع کرنے کا عدالت نے فیصلہ کیا ہے ٹرائل بارہ جولائی کو بقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کیس میں چیئرمن پی ٹی اے پر پہلے ہی فرد جرم جو ہے وہ آئد ہو چکی ہے نو مئی کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو دس مئی کو پولیس لائنز میں یہ سمات ہوئی تھی جہاں پہ چیئرمن پی ٹی اے پر بقاعدہ طور پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئید ہوئی تھی اب عدالت نے بارہ جولائی کو جتنے بھی گواہ ہیں اس کیس میں ان کو طلب کر لیا ہے بارہ جولائی کو ان گواہوں کی گواہیاں ہوں گی اور اس کے بعد ان پر جو جرہ ہے وہ فریقین کے وقلہ جرہ کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا بارہ جولائی کو بقاعدہ طور پر ٹرائل کا آغاز ہوگا جی ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا